میں صوبان افتحار راجہ ہوں اور آپ سٹیٹ پیوز دیکھ رہے ہیں آج عمران حان کے لانگ مارچ کا چوتھا روز تھا اور شام کے وقت ہی عمران حان نے لانگ مارچ کا اختیام کر دیا تھا عمران حان کے لانگ مارچ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں یہ آج چوتھے دن کے دوران جو اہم چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کراؤڈ ہے اس میں باتدریچ اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے وہ جیٹی روڈ کا سفر کر رہے ہیں نئے نئے مقامات پر جا رہے ہیں لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی آپ الیکٹرونک میڈیا تو نہیں دکھا رہا لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام طرح اپ ڈیٹس لانگ مارچ کے متعلق آپ کو مل رہی ہوتی ہیں عمران حان کا جو کافلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں سادوں کی اور ہمانوں کی اگر میں غلط پروناؤنس نہیں کر رہا تو یہ بڑی چھوٹے شہر ہیں بہت چھوٹے شہر ہیں لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں عمران حان کو سنتے ہیں عمران حان کو ولکم کرتے ہیں اور ہر نئی جگہ پہ بھرپور طریقے سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ لوگ عمران حان کا استقبال کر رہے ہیں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آج پاس کی جو عوارتیں ہیں وہ بہت قریب ہیں روڈ کے تو ایسے مناظر کو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ گروہ کی چھت سے پھول پھینکر بھی عمران حان کو ولکم کر رہی ہوتی ہیں اور بڑا ہی ایک جذباتی وبست کی معلوم ہوتی ہے عوام کی عمران حان کے ساتھ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اس لانگ مارچ میں عمران حان کے اس حقیقی آزادی مارچ میں صرف عمران حان کے کارکنان ہی نہیں بلکہ عام عوام بھی شمولیت اختیار کر رہی ہے عمران حان کے آج کے لانگ مارچ میں بھی گزشتہ جو چار دنوں کی اپنی روٹین ہے اسے قائم رکھا انہوں نے خطابات کیے تقریریں کی اور ان تقریر میں ان خطابات میں انہوں نے پھر سے اپنے مخالفین کو آڑے آتھونیا جس طرح وہ ہمیشہ سے لیتے رہے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو حران کن بات دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران حان مقتدر حلقوں کو بہقائدہ مخاطب کرتے ہیں اطاقتور شخصیات کو بہقائدہ مخاطب کر کے نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کیا فلان نے ایسا کیا تو نقصان ہوگا عوام کو دیکھ لیجیے کس کے ساتھ ہے اور اگر آپ چوروں کے ساتھ ہیں تو آج پاکستانی عوام کہاں کھڑی ہے ہر اس قسم کی باتیں جو میں اشارتاً کہہ رہا ہوں عمران حان ڈنکے کی چوڑ پر پوری طرح سے نام لے کر مخاطب کر کے عوام کو سامنے ان طاقتور شخصیات کو مخاطب کر کے یہ تمام تر باتیں کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ امران حان کے لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کی صورتحال اب پیدا ہوتی جا رہی ہے چونکہ گزشتہ روز کا جو لانگ مارچ میں ایک خاتون رپورٹر بھی جانواک ہوئی تھی جس کے مطلق جو اپ ڈیٹ سے موبی میں آگے چل کے ویلوکی اس سے میں شیئر کروں گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران حان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اسی وجہ سے جو لانگ مارچ ہے وہ دیر تک ٹریول نہیں کر رہا ہوتا دیر تک نہیں لے جاتے رات کو عمومہ جو سیاسی جلسے ہوا کرتے تھے اس سے پہلے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جلسے رات کو ہوں زیادہ سے زیادہ عوام کو انگیج کیا جا سکے لیکن اس لانگ مارچ کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو بہت ہی مختلف چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ان مختلف پہلو کا ان مختلف چیزوں کی جو بنیاد ہے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران حان کی سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کئی سارے اٹمٹس عمران حان پر کیے گئے ہیں اور یہ کوئی جوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی مزاکن بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اور اس کے بہت سارے شواید ملے ہیں چاہے ان کے گھر کے نوکروں کو استعمال کرنے کی کوشش ہو یا ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو استعمال کرنے کی کوششیں کی گئی ہوں یا ان کے گھر کے اندر مختلف بگنگ ڈیوائسز لگانے کی کوششیں کی گئی ہوں یہ تمام سے چیزیں اس بات کی گوائی دیتی ہیں اور اس سے بڑھ کر سب سے اہم بات جب بھی عمران حان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہفتے قبل ہی ان کا ہیلیکاپٹر خراب ہو گیا تھا اسی طرح سے یہاں حکمت میں وہ پیمز آئے تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اس قسم کے چھوڑے موڑے آج ساتھ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں اب جس پائے کی ان کی مقبولیت ہے اس پائے کی مقبولیت میں کوئی بھی ضروری نہیں کہ اندرونے ملک سے ہی کوئی بھی غیر ریاستی شخص یا غیر ملکی شخص یا غیر ملکی طاقت سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوگئے ان پر حملہ کر سکتی ہے اور انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اسی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کو پوری طرح سے چکنہ رکھنے کی کوششیں کی جاری ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کا جو لانگ مارچ سائز کی جو ویجول سام جائیوں بہت ہی مختلف تھی جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ انہوں نے پوری طرح سے کنٹینر کو احسار میں لیے رکھا تھا تاکہ عمران حان کی سیکیورٹی کو پراپر طریقے سے انسر اندام دیا جا سکے یہ تو لانگ مارچ کی ہوئی بات اپر ویلوگ کے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے روز عمران حان نے اپنی سپیچ میں آسفلی زرداری کو اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بلاول بٹو زرداری کو اور نواز شریف کو اپنے سخت نشانے پر رکھا برپور طریقے سے تنقید کی جس طرح کے القبات سے وہ پکار رہے ہوتے ہیں فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے انہوں نے وہی روایتی القبات استعمال کیے اور انہیں آڑے آتھ ہو لیا لیکن اب دوسری طرف سے بھی جوابات آنے لگے ہیں اب جو عمران حان کی مخالف پی ڈی ایم ہے یا یہ جو حکومت ہے ان کی طرف سے بھی جوابات آتے ہیں روزانہ درجن بھر پریس کانفرکس کی جاتی ہیں اس میں بھی پوری طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت عمران حان کو لیکن پھر بھی جب سارے کی سارے میڈیا کیمراز آپ کو کوریج دے رہے ہیں تمام طرح ملک کی میڈیا سوشل میڈیا اور جتنے بھی یہ کمیونکیشن کے ذرائع ہیں وہ تمام طرح کی کوریج حاصل ہونے کے باوجود حکومت عمران حان کے لانگ مارچ کو ٹیکل کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہے حضرہ بے شمار دعوے کرتے ہیں عمران حان پہ جو ایک کچھ لوجیکل باتیں ہیں جن پہ عمران حان فستے ہیں بظاہر ان کا بیانیاں فستا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی عوان کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں برملہ کہتے ہیں لیکن کوئی ان کی ماننے کو تیار نہیں ہے جو عمران حان کی جو ایکٹیویٹی ہے عمران حان کا جو راستہ ہے وہ کسی طرح سے بھی متاثر نہیں ہو رہا ہے آج کے روز ہی نواز شریف نے رسپونس کیا عمران حان کو وہ عموماً عمران حان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہوتے کئی اشاروں کنائوں میں کچھ کہا جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ عمران حان کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتے ہوتے ہیں لیکن آج کے روز ان نے بات کی اور برکود طریقے سے بات کی اور کہا کہ عمران حان کو کسی قسم کی کوئی فیس سیونگ نہ دی جائے اور نہ ہی عمران حان کے ساتھ کس قسم کی کوئی مذاکرات کی جائیں میں باقاعدہ جو لفظ بل لفظ مفہوم ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں اور یہ اس طرح سے دیگر بھی انہوں نے باتیں گئی ہیں عمران حان کے حوالے سے لیکن جو عمران حان سوال اٹھاتے ہیں اور جو سوال بنتا بھی ہے ایک شخص جسے اس ملک کے اس ملک کے آئین کے قوانین کے تحت نہل کرا دیا گیا ہے جسے اشتیاری کرا دیا گیا ہو اس شخص کی ڈکٹیشن پہ جب حکومت چلنے کی بات ہو حکومت چلانے کی بات ہو اور پھر ملک کے بہت اہم فیصلوں میں اس کے کردار کی بات ہو اس پہ جو سوالیہ نشانی عمران حان کا ہے اور جس کی جو تنقید ہے وہ کسی حد تک بجا ہے لیکن اب اس تنقید کا رسپونس عمران حان سوری نواز شیف وانزز کے ساتھ کر رہے ہیں اور بڑھ پور طریقے سے کر رہے ہیں آج کے روز عمران حان کی جو الیکشن کمیشن میں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جس میں انہیں نائل کرا دیا گیا تھا یا ڈی سیٹ کرا دیا گیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی بھی ہوئی اسے سنوائی کے لئے مقرر کیا گیا تھا لیکن عمران حان نے آج پورے دس ارب روپے کا ارجانہ پی کرنے کی ارجانہ ادا کرنے کی بات کہی ہے سکندر سلطان راجہ کو جو کے الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور وہ ایک طرف الیکشن ہو رہے ہیں عمران حان جیت رہے ہیں وہ وجہ الیکشنز ٹھیک ہیں لیکن سکندر سلطان راجہ غلط ہیں چونکہ وہ عمران حان کے بقول وہ شریف خاندان کے کام کرتے ہیں شریف خاندان کے نوکر ہیں اور عمران حان کے بقول وہ دو نمبر شخص ہیں لیکن دوسری طرف جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ پورے فری اینڈ فیر طریقے سے ہو رہے ہیں اور عمران صاحب ان میں وادیہ بطری اثر کر رہے ہیں کامیابی آثر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت روز بر روز ایک لانگ مارچ کے مطلق ایک نیا ایک ٹیکلنگ ایجنڈا رکھ رہی ہے سامنے آج کے روز ریڈ زون میں ریڈ زون کا جو دائرہ کار ہے اسے بڑھا دیا گیا اور ہم جس چکہ میں بیٹھا ہوا ہوں ایون کہ یہ جگہ بھی ریڈ زون میں آگئی ہے جبکہ یہ تقریباً سینکڑوں میٹرز کے فاصلے پر ہے لیکن اس کے باوجود میں ریڈ زون میں آگیا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ریڈ زون میں بیٹھا ہوں اور ریڈ زون کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے جی سیمن اور اس کے ملحقہ جو ایریا ہے ایک نقشہ بھی جاری گیا ہے حکومت نے اس تمام ایریا کو اس زیرو پوائنٹ تک کے ایریا کو ریڈ زون کرا دیا گیا اور آپ اسلام آباد کے تمام تر اس ریڈ زون میں داخلے کے جو تمام راستے ہیں وہ پوری طرح سے سیل ہیں وہاں کنٹینرز ریڈی کھڑے ہیں وہاں پر کرینز ریڈی کھڑی ہیں اور انہیں کسی بھی وقت مطلب کسی بھی قسم کی حرکت کو بھاپنے کے ساتھ ہی اسے بند کرنے کے لیے حکومت پوری طرح سے ریڈی ہے لیکن دوسری طرف سے عمران حان کے لانگ مارڈ کے ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ درجنوں کرینیں ٹریول کر رہی ہیں درجنوں کرینیں وہ ساتھ لارہے ہیں اور اگر وہ اسلام آباد کی طرف آنا چاہیں گے یا اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونا چاہیں گے تو وہ ان کا استعمال کریں گے بہت سارے ان کے متحدد کرنے ماں کی جانب سے اس بات کا اعلان بھی کیا گیا اور اس قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے ایک مطلب پھر آج یہاں ڈی سی اسلام آباد کو درخواست دی ہے درخواست پیش کی ہے کہ انہیں یہاں اسلام آباد میں داخلی کی اجازت دی جائے اور اپنا ایچ جارج ریکارڈ کروانے کی اجازت دی جائے لیکن پچھلی مرتبہ تو لازٹ ٹائم جب انہوں نے درخواست دی تھی یہ اپلیکیشن جمع کروائی تھی وہ مسترد ہو گئی تھی کچھ ایتر آزاد کے ساتھ لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہیں اجازت مل جائے گی اور وہ اپنا لانگ مارچ یہاں لانے میں کامیاب ہو بھی جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں ہر شہر ہر گلی ہر کوچے میں جہاں جہاں عمران حان جا رہے ہیں وہاں پہ جس تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں کیا اسلام آباد میں اگر اسی تعداد میں وہ عوام پہنچائی تو کیا انتظامیہ انہیں سنبھال پائے گی ہرگز نہیں آج تو سن سے بھی کافلہ روانہ ہو گیا ہے جون جون یہ خان عمران حان اسلام آباد کے قریب پہنچتے جائیں گے تو دیگر جو کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے خیبر پختون خواہ ہے بلوچستان ہے جو پنجاب کا علاقے ہیں دیگر وہاں سے بھی کافلے یہاں اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہوگا دم آدم مسک لندر حکومت کے لیے بھی مشکلات بڑھنے والی ہیں اور اس وقت یقینی طور پر بڑھیں گی یہ انتظامات جس قدر کیے جارہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ انہیں سوالنے کے لیے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہیں ہر آج کی سب سے اہم اور جو دلچسپ خبر ہے جو دلچسپ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہامن میر سینئر صحافی ہیں اور لیکنی طور پر آپ ان سے واقف ہیں مجھے کسی قسم کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے ان نے آج ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم میں بے شمار قسم کی انکشافات کیے ہیں یہ جو ہفتہ گزرا ہے بلکہ یہ جو پورا ماہ گزرا ہے سوری اکتوبر کا اس پورے مہینے میں ہمیں انکشافات اور اعترافات کا سلسلہ وار ایپیسوڈ دیکھنے کو ملیں اور اسی قسم کی ایک انکشافات سے بھرپور کالم آجے حامن میر نے لکھا جنگ میں اور جس میں میں اگر اس کی آپ کو جو ہیڈ لائن ہے یا جو ہیڈر ہے وہ پڑھ کس نہ ہوں تو جہاں سچ کہنے والے ہار جائیں اور جھوٹ بولنے والے آپ کا مو بند کر دیں تو وہاں ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جغرافیہ ہی بدل جایا کرتے ہیں یاد رکھئے سچ کہنے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اس پورے کالم میں جو ماضی میں ہوا اس مطلق بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں بہت ساری حقیقت پر ممنی باتیں لکھی گئی ہیں چونکہ جب اس کیلیبر کا آدمی کچھ خبر دیتا ہے تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی اس بات کا علم تو آپ کو بھی ہے اس میں وہ ملاقاتیں اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ جب یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ شہباز شریف جو ہے اسیمگلیاں توڑنے کے قریب ہیں تو وہ حقیقت تھی اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے لیکن وہ کس وجہ سے نہ ٹوٹ پائیں اس کی بھی ریزن لکھی ہے اور ریزن یہ بتائی ہے کہ چونکہ عمراد حان اس دوران لانگ مارچ کے اعلان کر چکے تھے اور میں سمجھتے تھے کہ میں میری پاپلارٹی انتہا پہ ہے اور میں جو چاہوں گا اس عوام کے ذریعے کر سکوں گا اور اس وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کے اعلان کیا لیکن انہیں مہگا پڑ گیا ہے اور اس پہ اس بات کی بھی تصدیقی ہے حامن جبیر صاحب نے کہ شہباز شریف نے اور حکومت نے بزور بازو طاقت کے ناجائز استعمال کے ساتھ اس لانگ مارچ کو روکا تھا یعنی کہ وہ جو لانگ مارچ تھا وہ اگر روکا نہ جاتا ہرڈرز نہ ہوتی اس طرح لوگ مارے پیٹے نہ جاتے آنسو گل کے شلز نہ بسا جاتے پھر وہ اسلام آباد جام کر سکتا تھا اس بات کی تصدیق موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ روابط کچھ رابطوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے اور رابطیں چونکہ گزشتہ کل جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں مجھے کسی کاروباری شکستید کے ذریعے پیغام پہنچا عمران حان کی جانب سے کہ سیبہ سلال کی تکرری کے لیے کوئی ملی بیٹھ کے آپ اس میں بات کر دیتے ہیں تین دن ناموں پہ اتفا کر لیتے تو ان کی یاد آنے کے لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کچھ ملاقاتیں اور کچھ مذاکرات اس وقت بھی ہوئے تھے جن مذاکرات کی بنیاد پہ آپ اسیمبلیاں تو انہیں لگے تھے لیکن پھر کسی وجہ سے آپ نے نہیں دوڑی تھی اور پھر آگے جا کر خیر ایک لمبی لمبے ایک لمبی لسٹ ہے ایک پورے منظر نامے کی لسٹ ہے پورے اور آئندہ مستقبل میں کیا کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن اس میں سے سب سے اہم بات چکے ہی ہیں آج کے اس کالم میں وہ یہ انکشاف ہے کہ آنے والے وقت میں گو کہ عمران حان پاپولر ہے لوگ عمران حان کے لیے نکلتے ہیں لوگ جانے دینے کیلئے تیار ہیں لوگ ہر طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں عمران حان کو ہر طرح سے لوگ عمران حان کے جلسوں میں عمران حان کے لانگ مارچ میں عمران حان کی کسی بھی قسم کی پولٹیکل ایکٹیوٹی میں شرکت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عمران حان کے سر پر ایک تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہے مقدمات کی تلوار اس آئین اس کنسٹیوشن اس ملک کے قوانین کے تحت عمران حان پر درج کیے جانے والے مقدمات کی تلوار اور وہ عمران حان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے اور حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا اگر صورتحال اسی طرح کی برقرار رہی تو عمران حان الیکشن نہیں لٹکیں گے اور اس کی جو وجہ ہوگی وہ مقدمات میں فیصلے ہوں گے مقدمات کے فیصلے ہوں گے اور مقدمات میں علجنے کی جو ہے وہ سادش ہوگی یا وجہ ہوگی سو یہ جو تلوار لٹک رہی ہے عمران حان کے سر پر یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور اسی وجہ سے شاید حامد میر نے یہ دعویٰ بھی کیا یا انکشاف بھی یہ ہے کہ آئندہ آنے والی الیکشن عمران حان نہیں لٹ سکیں گے اور اس کی وجہ یہی مقدمات ہوں گے اب کیا لیول پلینگ فیلڈ تیار کی جا رہی ہے یا تیار کی جا چکی ہے یا وہ پریس کانفرنسز جو معادی میں کی گئی ہیں ان کو اہم نہ سمجھا جائے اور پھر یہ بلکہ آج کے روز بھی ایک اور پریس کانفرنسز بزنس کمیونیٹی نے کی پاک فوج کے حق میں افواجہ پاکستان کے حق میں اور انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح تھا یک جدی کا ادار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران حان کے بارے میں کوئی یہ خبریں چل رہی ہیں اور بڑی بڑی خطرناک قسم کی یہ خبریں ہیں کہ کچھ قریبی ساتھی عمران حان کے کچھ ماضی کے دوست اب منظر عام پر آکے پریس کانفرنسز کرنے والے ہیں اور بہت ساری حقیقتیں عوام کو بتانے والے ہیں ان میں ساکب نصار صاحب کا بھی نام اہم ہے وہ بھی زبان زدہ عام ہے اور گو کہ انہوں نے تردید کر دی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنے والے لیکن یہ وقت اور حالات نہ جانے کب کس سے کیا کروا دیں فیصل وعورا کی مسئل آپ کے سامنے ہے